السلام علیکم جس سے شہدہ شکیل آپ کو اپنے چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں امید آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکسرسائز الیون پوائنٹ ون کے بارے میں ٹھیک ہے گیارویں چپٹر کے اوپر میں آج دکھا ہوں آپ کو نائنٹھ چپٹر ٹرگنومیٹر کے حوالے سے میں نے کمپلیٹ کروا دیا تھا ٹینٹھ کے جو ہے میں نے کوئشن ایکسرسائز کروا دیئے ہیں کچھ رہتے ہیں وہ میں کرا دوں گا بعد میں بہت سیمپل سا کوئشن ہیں شارڈ کوئشن آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو اگنور نہیں کریں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ جو ہے ایکسرسائز کمپلیٹ کرا دوں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے لیے فرس شیئر بیعت کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا تم نیل کے اوپر اگر اس کے علاوہ جو ہے میں نے تین سے چار چپٹر اور بھی کرائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھیں ابھی میں اس لیکچر کے اندر ہم گیارویں چپٹر کو ڈسکس کریں گے اب گیارویں چپٹر میں ہمارے پاس آتا کیا ہے یہاں پر ہے فائنڈ دی پیریڈز آف دی فالوئنگ فنکشن یہ سارے ٹرگنومیٹرک فنکشن دیئے ہوئے ان کے پیریڈز معلوم کرنے ہیں پہلے تو بات کریں گے پیریڈ ہوتا کیا ہے ہمارے پاس ٹرگنومیٹرک فنکشن کے لیے ٹھیک ہے پیریڈ کی بات کریں گے دیکھیں پیریڈ کہتے ہیں ایک خاص مدد کو ٹائم کو ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ٹرگنومیٹرک فنکشن ہیں ان کے کسی اینگل کے اوپر ویلیو لے تو وہ خاص ٹائم کے بعد جو ہے اسی اینگل کے اوپر دوبارہ آئے تو وہ ویلیو سیم کی سیم رہے گی میں مثال دیتا ہوں آپ کو جیسے ہمارے پاس ایکس وائی پلین ہے سپوز کریں یہ ایکس مائنس ایکس اور یہاں پر وائی یہ ہے مائنس وائی ٹھیک ہے یہاں پر سپوز کریں ہمارے پاس ایک اینگل ہے یہ اینگل میں لے لیتا ہوں تھارٹی ڈگری تھارٹی ڈگری اینگل ہے ہمارے پاس اب تھارٹی ڈگری اینگل کے اوپر اگر آپ سائن کی ویلیو لے تھارٹی ڈگری کے اوپر سائن کی ویلیو ہوتی ہے ون آور دو ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس تھارٹی ڈگری کے اوپر سائن کی ویلیو اگر میں اسی تھارٹی ڈگری کے اوپر سائن کے ایک خاص پیریڈ کے بعد دوبارہ اسی کے اوپر ہوں یعنی سائن کی پیریڈ جو ہے ہم ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے سائن کا پیریڈ جو ہے سائن جو فنکشن ہے اس کا پیریڈ ہے سائن کا پیریڈ جو ہے ہمارے پاس ہے 2 پائی 2 پائی یا اس کو 360 دگری کہتے ہیں یعنی 360 دگری کے بعد سائن جو ہے اپنی ویلیوز کو دوبارہ ریپیٹ کرے گا تو ہمارے پاس اگر میں سپوز کروں میرا انگل جو ہے اب 30 کے اوپر نہیں ہے یہاں سے شروع ہوا ہے انڈی کلاک پائی شروع کریں گے یہاں پر آتا ہے تو یہ بن جاتا ہے 2 پائی پھر 2 پائی کے بعد یہاں میں اس کو آ کر روک دیتا ہوں یہ پہلا انگل تھا 30 دگری یہ 2 پائی کے بعد آیا ہے 2 پائی پلس 30 دگری یعنی اگر میں دیکھوں تو یہ جو انگل بنا ہے یہ انگل بن گیا ہے 2 پائی پلس یہ 30 دگری ہے پائی پائی سیکس کہتے ہیں اس کو یا دوسری انفاغ میں کہیں دگری کی شکل میں تو 360 دگری جمع 30 دگری ٹوٹل بنے دیں گے ہمارے پاس 390 دگری تو اس کا مطلب ہے سائن کی ویلیو جو سائن 30 کے اوپر تھا سائن کی ویلیو ہمارے پاس 390 دگری کے اوپر بھی 1 بائی 2 ہی آئے گا اگر آپ کیلکولیٹر سے کر کے دیکھ لیں تو آپ کے پاس انسر یہی آئے گا ٹھیک ہے 0.5 آ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا جو سائن ہے وہ ایک خاص پیریڈ کے بعد ایک خاص وقت کے بعد اپنی ویلیو کو ریپیٹ کر رہا ہے تو کسی کی انگل کو اس 2 پائی کے بعد لیتے جائیں گے تو وہ اس کا جو ہے ویلیو سیم دے گا اس کو کہتے ہیں پیریڈ یعنی 2 پائی کے بعد اپنی ویلیو ریپیٹ کر رہا ہے تو یہ اس کا پیریڈ ہے ٹھیک ہے اور اس عمل کو جو ہے پیریڈی سیٹی کہتے ہیں یعنی یہ جو ہے اپنے ویلیو کو ریپیٹ کرے گا اس خاص پیریڈ کے بعد ٹھیک ہے یہ تو دو ڈیفینیشنز ہوتے ہیں ایک سا ڈیفینیشن بھی آ جاتا ہے اب ہم اصل کویسٹنز کی طرح آتے ہیں کویسٹنز سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس ٹرگنومیٹرک فنکشن ہے ٹرگنومیٹرک فنکشن جو ہے وہ ٹوٹل کتنے ہیں چھے ٹرگنومیٹرک فنکشن ہے ٹرگنومیٹرک فنکشن ٹوٹل ٹرگنومیٹرک فنکشن سیکس ہے ہمارے پاس ان کو یاد رکھ لیں سائن کال ٹرگن ٹھیک ہے تھری یہ ہیں ہمارے پاس انہی کے اُلٹ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس سائن کا اُلٹ ہوتا ہے کو سیکنڈ تیٹا کال کا اُلٹ ہوتا ہے سیکنڈ تیٹا اور ٹرگن کا اُلٹ ہوتا ہے کارٹ تیٹا کو ریشو جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے جو پیرئیڈ ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں ٹرگنومیٹرک فنکشن پیرئیڈ پیرئیڈز آپ گانوی یاد رکھنے ہیں آپ نے یعنی یہ کس ٹائم کے بعد اپنی ویلی کو ریپیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سب کے لیے سیم ہے صرف ہمارے پاس ٹین کے لیے ٹین کے لیے جو ہے ہمارے پاس پیرئیڈ ہے پائی باقی ان کے لیے ٹو پائی ہے ان کے لیے بھی ٹو پائی ہے اور ٹین کا جو اُلٹ ہوگا کارٹ اس کے لیے بھی پائی ویلیو جو ہے آپ کے پیرئیڈ ہوگا تو ان دونوں کے لیے صرف پائی ہوگا باقیوں کے لیے جو ہے ہمارے پاس ٹو پائی ٹو پائی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے جو کوششن دیا ہوا ہے اس کے پر ہم جان دیتے ہیں کہتے ہیں فائن دی پیرئیڈ فالوین فنکشن اب یہ فنکشن ہے اس کا ہم نے پیرئیڈ معلوم کرنا ہے وہاں پر تو صرف سائن تیٹا دیا ہوتا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 3x ہے اس کے لیے ہمیں اس کو حل کرنا ہوگا تو ایکسرسائز کے اوپر اب ہم آ چکے ہیں پہلا پہلا کوششن ہے سائن 3x تو اس کے جو ہے ہم کہیں گے پیرئیڈ آف سائن جو کہ پیرئیڈ آف سائن جو ہے ہمیں پڑتا ہے is کیا ہے 2 پائی اگر پیرئیڈ آف سائن 2 پائی ہے تو ہم اس کے اندر لکھ سکتے ہیں سائن 3x پلس 2 پائی یعنی یہ اپنی ویلیو جو ہے 3x جو ہے اپنی ویلیو 2 پائی کے بعد ریپیٹ کرتا رہے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو اب ہمیں جو ہے x اکیلا رکھنا ہے x کی ویلیو فائنڈ کرنیے x اکیلا رکھنے کے لیے اس میں سے 3 کو کامل لیں گے 3 کو کامل لیں گے 3 باہر چلا جائے گا اب یہاں پر بچے گا x اس میں چونکہ 3 ہے نہیں تو 3 نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جو چیز نہیں ہوگا وہ کامل لیتے ہیں تو وہ ڈیوائیڈ پہ آ جاتا ہے تو یہ آ جائے گا 2 پائی ڈیوائیڈ بائی 3 ٹھیک ہے اب یہ چیز ظاہر کر رہا ہے آپ کے پاس جو x ہے وہ آپ کے جو ہے ایک فنکشن ہے جبکہ یہ جو ویلو ہے یہ وہ ٹیٹا ہے جس کے اوپہ سائن 3x اپنی ویلو کو ریپیٹ کرے گا تو ہم کہیں گے پیریڈ آف سائن 3x is کیا ہے ہمارے پاس 2 پائی ڈیوائیڈ بائی 3 یہ ہے ہمارا انسر سمپل سا میتھڈ ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے جو پیریڈ سائن کا ہے جو بھی ٹھیک ہے پیریڈ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس میں سے آپ نے x کی ویلو نکال لینی ہے x کو یعنی اکیلے رکھ لینی ہے x جو اکیلہ رکھیں گے x کے ساتھ جو بھی چیز پلس ہو رہا ہوگا آپ اس کو پیریڈ بنا دیں گے ٹھیک ہے یہ ہے اس کی ویلو ریپیٹ کرنے کا میتھڈ اسی طرح سے کارز 2x ہے کارز 2x بھی سیم ہوگا ہمارے پاس question number 2 ہے کارز 2x ٹھیک ہے کارز 2x کے لئے کیا کریں گے ہم کہیں گے period of کارز period of کارز ہمارے پاس کیا ہے کارز function جو ہے اس کا period کیا ہوتا ہے ہمارے پاس is 2π اس کا period 2 ہے 2π ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کارز 2x جو ہے اصل میں ہوتا ہے کارز 2x پلس 2π ٹھیک ہے یعنی کارز 2x کی value 2x پلس 2π کرنے کے اوپر بھی repeat کریں گے کیونکہ period ہے اب ہمیں x رکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے 2 کو کام اور نکال لیں گے 2 پائر نکل جائے گا تو x بچے گا اس میں سے 2 نکل جائے گا تو پائر بچے گا اب x اکیلے آگے ہے اس کا مطلب ہے اس کے x کے ساتھ جو بھی value ہے وہ ہمارے پاس 2x کا period ہے تو ہم کہیں گے period of 2x period of call 2x is ہمارے پاس پائی ہے یہ ہمارا answer ہے ٹھیک ہے بس اتنا سا کرنا تھا اس میں اور جیاد ہے اپنے کوشن نہیں کرنا یہ ہمارے پاس ہو کیا آپ کوشن نمبر 3 کو کرتے ہیں ٹھیک ہے کوشن نمبر 3 ہے 4x 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 اب یہاں پر آپ یاد رکھیں گے period of 10 ابھی میں نے آپ کو پتا تھا 10 کا period کیا ہوتا ہے 10 is pi 10 کا period پائی ہے باقی 10 اور کا period پائی ہوتا ہے اس کے علاوہ پاکی پائی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے 10 4 پائی x کو ہم دیکھ سکتے ہیں 10 4x پلس 5 ٹھیک ہے اسی طرح سے x اکیلہ رکھنا ہے تو ہم کیا کاؤن کریں گے 4 کو باہر نکال لیں گے یہاں سے 4 چلا جائے گا x اکیلہ آ جائے گا اس کے ساتھ 4 نہیں ہے تو اس کے divided میں آ جائے گا 4 کیونکہ جب بھی common لیتے ہے اس کا مطلب اصل میں ہوتا ہوتا ہے پیریڈ آو 10 4 x is 4 x پیریڈ اصل میں ہے 5 x 4 یہ ہے ہمارا انسر ٹھیک ہے یہ سارے اسی طرح سے ہمارے پاس کاٹ 2 5 x ہے تو دوبارہ اس کو کر لیتا ہوں میں کوئیشن نمبر 4 ہے کاٹ x y 2 ہے ٹھیک ہے یہی کوئیشن x y 2 اب یہی چیز ہے پیریڈ آو کار پیریڈ آو کار میں نے ابھی بتایا تھا کار اور ٹین کا پیریڈ جو ہے وہ ایک جیس ہے پائی ان دونوں کا پیریڈ پائی ہے ہمارے پاس اس کا مطلب ہے x y 2 کو ہم لے کر سکتے ہیں x y 2 پلس پائی ٹھیک ہے x 2 پلس پائی اگر یہ چیز ہے تو ان دونوں میں سے x کو اکیلہ رکھنا چاہتے ہیں x اکیلہ رکھنے کے لئے اب 1 2 کو باہر نکال ہوگا کیونکہ بٹے میں 2 ہے تو یہ x آ جائے گا اب جب بٹے میں 2 نکال لیں گے ہمارے پاس تو یہاں پر آ جائے گا 2 جو چیز اگر بٹے میں باہر نکلے گا کامل لیں گے تو وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا اور جو چیز اوپر سے باہر نکلے گا تو وہ دیوائن میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس اس کا میتھڈ اب یہاں پر ہم لکھ دیں گے پر پی کیونکہ کاٹ کے لیے اسی طرح سے جو ہے یہ سار اسی طرح سے آئیں گے ٹھیک ہے ایک اور کر دیتا ہوں میں کوس سیکنٹ جو ہے لگ دیتا ہوں کوس سیکنٹ ہے ہمارے پاس پیشن نمبر سیکس یہ ہے کوس سیکنٹ ایکس بائی ایکس بائی فور ہے ٹھیک ہے ایکس بائی پور تو ہم کہیں گے پیریڈ آف پیریڈ آف کوس سیکنٹ کوس سیکنٹ کا جو پیریڈ ہے وہ بھی ٹو بائی ہی ہے کیونکہ آپ یاد رکھیں ان سب کا پیریڈ جو ہے ٹو بائی ہے سرک تین اور کارٹ کا پائی ہوتا ہے ٹھیک ایکس تو اس کا مطلب ہے کوس سیکنٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں پور ایکس کو سیکنٹ ایکس بائی پور پلس ٹو پائی ٹھیک ہے اگر اس کو ایسے لکھیں گے ہم تو اب دیکھیں اس میں سے فور کامن نکالنا ہے ٹھیک ہے ہم میں یا اگر آپ کامن ایسے نہیں نکال سکتے تو پہلے آپ ان کا اس کے بٹے میں ون ہے اس کے بٹے میں فور ہے یہ ایکس رہے گا یہ ون ڈیوائیڈ ہوگا فور پہ فور آئے گا ٹو سے ملٹیپلائی ہوگا ایٹ ہو جائے گا ایٹ پائی ٹھیک ہے اب آپ اس میں سے فور ڈیوائیڈ والا کامن نکال لیں گے یعنی ون بائی فور باہر چلا جائے گا باقی یہاں بچے گا ایکس پلس ایٹ پائی ٹھیک ہے یہ چیز بچ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر یہ چیز بچ گیا تو آپ دیکھیں ایکس اکیل آ رہے گیا اس کا مطلب ہے ہمارے پاس پیریڈ آ گیا ہے پیریڈ آف کاز ایکس کو سیکنٹ سوری کاز کو سیکنٹ ایکس بائی فور ایٹ اس کا پیریڈ یہ ہے ہمارے پاس کون سور ٹھیک ہے اب اس میں سے کوئشن اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کارٹ ایٹ ایکس ہے سیکنٹ نائن ایکس ہے کو سیکنٹ ٹین ایکس ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے کر لیتا ہوں میں ہمارے پاس کوئشن نمبر الیون سیکنٹ امید ہے آپ کو سمجھا رہے ہوں گے کہ کوئشن کس طرح سے ہو رہے ہیں اگر کچھ میں چھوڑ رہا ہوں تو وہ اپنے خود ٹرائی کرنے ہے تاکہ آپ کے اپنی پریکٹس ہو سکے ٹھیک ہے سیکنٹ نائن ایکس ہے تو یہاں پر سب سے پہلے لکھیں گے آپ پیریڈ آپ سیکنٹ ٹھیک ہے میتھڈ کو دیکھ رہا ہوں میں پیریڈ آف سیکنٹ سیکنٹ تیٹا کا تو پھر بھی سیم آئے گا پیریڈ کے بعد اپنی ویلیو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے تو یہ ایک جیز آ جائے گی اب ہمارے پاس سیکنٹ ہے اس کو رکھیں کے ساتھ اور اس کے ساتھ نائن کو کام نکال لیں گے جب نائن باہر چلا جائے گا ایک سکیلا رہ جائے گا اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے نائن ہے نہیں تو اس کے بٹے میں نائن آ جائے گا تو پائی دیوائر بائی نائن تو آپ دیکھیں گے ایک سکیلا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس پیریڈ آج چکا ہے پیریڈ آپ ہمارے پاس سیکنٹ نائن ایکس اس سیکنٹ نائن ایکس کا پیریڈ یہ والا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے تو پائی دیوائر بائی نائن تو یہ ہے اس کا آنسر ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں نیکس کوششن تو یہ امید ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سمجھا گئے ہے اب ہیں یہ آخری تین کوششن یہاں پر ہے سائن ایکس کا 3 سائن ایکس 2 کال ایکس اور 3 کال ایکس وائ فائی تو اس میں سے تین وں پیریڈ آپ ہمارے پاس سائن فنکشن سائن فنکشن کا پیریڈ کیا ہوتا ہے سائن ایل 2 پائی یہ تو آپ کو یاد کرنا ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم 3 سائن ایکس کو لکھ سکتے ہیں 3 سائن ایکس پلس 2 پائی ٹھیک ہے ایکس پلس 2 پائی لکھ دیں ایکس اکیلہ ہے ہم ڈائریکٹ کہہ دیں گے پیریڈ آپ جو ہمارے پاس کوششن تھا اسی کا پیریڈ آف 3 سائن ایکس ہمارے پاس 2 پائی ہے یہی ہمارا انسر ایٹر ہے ٹھیک ہے اس کو زیادہ حال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھیں ٹیگرومیٹر فونکشن کے پیچھے کوئی بھی نمبر ہے اس سے فارق نہیں پڑتا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہمارے پاس پیریڈ نمبر پورٹین بھی ہے وہ ہے 2 کال ایکس ٹھیک ہے یہ ہے تو کال ایکس اس میں بھی سیم میتڈ ہوگا ہم پہلے پیریڈ نکال لیں گے پیریڈ آپ کال فونکشن کال کا پیریڈ جو ہے ہمارے پاس کال کا ہے ٹو پائی کال لبی ٹو پائی فونکشن پیریڈ ہوتا ہے اگر ٹو پائی پیریڈ ہے اس کا تو کہہ سکتے ہیں ٹو کال ایکس یا ٹو کال ایکس پلس ٹو پائی سیم چیز ہوگی ویلو سیم آئے گا اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے کام بھن نکال لیں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایکس پہلے سے اکیل آئے تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ جو نمبر دیا ہے ہم نے خود وہی اس کا پیریڈ ہے پیریڈ آف ٹو کال ایکس ایس ٹو پائی اس کا پیریڈ بھی ٹو پائی ہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ کوئشن ہو جائیں گے اب ہم کوئشن نمبر فیفتین کی طرف جانتے ہیں جو آخری کوئشن ہے کوئشن نمبر فیفتین ٹھیک ہے تھری کال ایکس بائی پائی یہ ہے ہمارا کوئشن تو پہلے پہلے تو آپ کال کا پیریڈ کیا ہے ہمارے پاس ٹو پائی ٹو پائی پیریڈ ہے اس کے کال ایکس بائی فائی کے ساتھ ہم لے سکتے ہیں ٹھیک کال ایکس بائی فائی پلس ٹو پائی ٹھیک ہے جب ہم ایس ایس میں تھے ہمیں یہ سوال سمجھ نہیں آتے تھے ٹھیک تو رٹا لگاتے تھے لیکن بعد میں سمجھ آتے گئے تھے اب لگتا ہے ایس ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایکس کو اکیلا رکھنا ہے تو ایکس کو اکیلا رکھنے کی طریقہ یہ بھی ہے یا ان کا ایل سم پہلے فائی لی لی ایل سم آئے گا تو یہاں ایکس بچے گا اس کے نیسے کچھ نہیں ہے تو یہ ملٹیپل آئی ہو جائے گا یہاں آجائے گا ٹین پائی ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ 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 باہر نکال لیں گے پہ باہر آجائے گا یہ کاز کا پھر بھی فنکشن آگل کسیز آگیا ہے ایکس اکیلا رہ گیا نا تو اس کا مطلب پی ری آف تھری کال ایکس بائی پائی ایز یہ جو بیلیو ہے یہ پی ری ہے ٹین پائی یہ ہی ہمارا آنسر ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کوششن جو ہے آپ کو سمجھ آ چکے ہیں یہ ہی جو ہے ایک کوششن آئیں گے پیپر میں انہی میں سے کوششن آجاتا ہے یا دیفنیشن آئے گی یا انہی میں سے کوششن آئے گا ایک بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے کیونکہ ایک ہی ایک ایکسرسائز ہے آپ پریکٹس کر لیں گے پیر تین کورٹین دیپٹر تک کوششن ہے انہی میں سے زیادہ تر کوششن آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اب نیکسٹ میں کوشش کروں گا چپٹر تھرٹین کرواؤں ٹھیک ہے کیونکہ جو سیمپل سے چپٹر ہیں وہ پہلے کور کر لیں تاکہ آپ کے اچھے ماکس ہو سکے کوشش کروں گا کیونکہ میں نے تھرٹین جیپٹر کا ارادہ کیا ہوا ہے آپ بتا دی جیئے کومنٹ ضرور کیجئے اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو چینل سے فائدہ ملے اس چینل کے اوپر میں ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ سٹوڈنس ریگولر